امریکی صدر کہتے ہیں جو بائیڈن کو روز سے تین اشارہ پانچ میلین ڈالر ملے حساب دینا پڑے گا جو بائیڈن کے بھائی نے عراق سے کئی میلین ڈالر بنائے جو بائیڈن الیکشن جیت کے تو سٹاک مارکیٹ بیٹھ جائے گی کہ ہونا میری وجہ سے نہیں چین کی وجہ سے پھیلا چین کے لیے پروازیں بند کرنے کی جو بائیڈن نے مخالفت کی چین سے کسی سے رقم بنائی تو وہ صدر ٹرمپ ہیں جو بائیڈن کا جوابی وار کہتے ہیں میں نے کوئی غلق کام نہیں کیا نہ بیٹے نے پیسے بنائے شمالی کوریا کے تھک کو صدر ٹرمپ نے دوست کہا ٹرمپ کے وقیب کو لیا روز کے بیار نے نکلے اور ایران میں چین کو الیکشن میں مدافع کی قیمت چکانا پڑے گا پاکستان کا نام گیرست میں رہے گا یا نکالا جائے گا فیصلہ آج متوقع پیرس میں فینانشل ایجسن ٹاس فورس کا اجلال سے دوسرے دن بھی جاری ذراع کی مطابق پاکستان نے پیکٹ سے فارشات کی روشنی میں بہت سے اکلامات اٹھائے پاکستان کا نام بہتر کارگردی کی بنیاد پر گیر لسٹ سے نکلنے کی امکانات موجود نون لیک کا مریم نواز کے کمرے پر دھاوے کی فوٹیج سامنے آنے پر وزیعظم سے ستیفے کا مطالبہ مریم نواز اورنزیب کہتی ہے فوٹیج عمران خان کی لاقانونیت اور سیاسی انتقام کا ثبوت ہے چاردر اور چاردواری کی بے حمدی کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے شہباز گل کہتے ہیں فوٹیج میں واضح ہے پولیس نے محمد صدر کو گریفتار کیا یوٹا پر اپرگنڈا انجام کو موجود جا زامہ فتر اب رسیدیں نکالیں قرآچی میں اٹھارہ اور انیس اکتوبر کے واقعات سے در حکومت کے تحقیقات دی کمیٹری بنا دی کمیٹری میں سائد غنی کنوینر مقرر ناصر حسین شاہ سردار علی عویس قادری مرکزہ وحاب شاہ میں کمیٹری تیس تن میں ریپورٹ پیش کرے گی وزیعظم مرادر شاہ کہتے ہیں فولیس کا معاملہ چیلنج ہے معاملہ تنتہا پر جا رہی ہیں کپسپارٹ کے ارکان نے جلاس میں آئی جی کے واقعے پر شدید غد عمل دیا مریم کے کمرے پر دھاوہ آئی جی کا اغوار سینٹ کورٹ کا انکواری کا مطالبہ قرارداد میں کہا گیا مریم کی پرائیویسی کے خلاف برزی اور آئی جی کا اغوار غیر معمولی واقعات ہے ذمہ داروں پر تعین کر کے سزا دی جائے چیلنج سینٹ میں قرارداد وزیر کاروائی کے لیے قائمہ کمیٹی کو بجھوا دی نواز شیف کی واپسی سے متعلق لندن سے مصبت اشارے ملے وفاقی وزیر کی بی بی سی سے گفترو نواز شیف کی تعویل کے لیے مزرگ کو بفت لندن جا سکتا ہے اس معاملے پر برطانوی حکام کے ردی عمل کافی حوصلہ افضا برطانوی حکومت کے سامنے نواز شیف کا تقریر کا مطن رکھا گیا گلگر بلتستان کے انتخابات سیاسی پارٹیون نے سرگرمیاں تیز کر دی بلاول بھٹوں نے بھانچے میں گلگر بلتستان میں اپنے حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا بلاول کے تعریل دورے کے بعد پی ٹی آئی کا بھی رانماؤں کو انتخابی مہم میں اتارنے کا اعلان مرگم نواز ایندہ ہفتے گلگر تیلیکشن کمپین میں نظر آئیں گی پولنگ پندہ نومبر کو ہوگی نواز شیف کے خلاف نیا کرپشن ریفرنس دائر ہو گیا نواز شیف فواد حسن فواد آفتاب سلطان کے خلاف سیکیورٹی گارڈیوں کے ریفرنس دائر ہو گئے ایس نقبا کے خلاف سپورٹ شیف کی کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی بھی منظوری نیب کی رانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرپشن کیس کی تحقیقات کی بھی منظوری دے دیں اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد جشنِ ولادتِ شایانِ شان انداز سے مرانے کے لیے جوش و جذبہ بڑھنے لگا عاشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے درود و سلام کی معافت دھر گلیاں بازار جانے کے لیے جھنڈیوں اور لائٹس کی مان میں اضافہ سعاد حریری ایک مرتبہ پھر لبنان کے وزیعظم بن گئے صدنِ پارلیمانی دھڑوں سے مشاوت کے بعد حریری کو منصب سوپا سعاد حریری پارلیمان کے چواریس میں امران کی حمایت حاصل ہوئی اور دبئی میں دنیا کے سب سے بڑے فوارے پانپ فاؤنٹین کے اختیقہ کر دیا رنگ برنگی لائٹس سے مذہبین فوارہ منفذ حصیت کے باعث کالڈ ریکارڈ میں در چودہ ہفزار مرپا فٹ پر پہنہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رائل نیوز پر خوش آمدید میں ہوں اقلاق احمد سالک ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں امریکی صدات انتخابات آخر انتخابی مبایسہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کی ایک دوسرے پر الزامات کی بچھار امریکی صدر کہتے ہیں جو بائیڈن کو روز سے تین اشارہ پانچ ملین ڈالر ملے حساب دینا پڑے گا جو بائیڈن کے بھائی نے اراغ سے کئی ملین ڈالر بنائے جو بائیڈن الیکشن جیت گئے تو سٹاک مارکیٹ بیٹھ جائے گی کرونا میری وجہ سے نہیں چین کے وجہ سے پھیلا چین کے لیے پروازیں بند کرنے کی جو بائیڈن نے مخالفت بھی کی چین سے کس نے رقم بنائی وہ تو صدر ٹرمپ ہیں جو بائیڈن کا جوابی وال کہتے ہیں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا نہ بیٹے نے پیسے بنائے شمالی کوریا کے تھک کو صدر ٹرمپ نے دوست کہا ٹرمپ کے وکیل روڈی کولیانی روز کے پیادے نکلے ایران چین روز کو الیکشن گریل لسٹ میں رہے گا یا نکالا جائے گا فیصلہ آج متوقع ہے پیرس میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس دوسرے دن بھی جاری رہا ذرائع کی مطابق بہت سے اقلامات اٹھائے پاکستان کے نام بہتر کارگدگی کی بنیاد پر گریل لسٹ سے نکالے جانے کے امکانات موجود ہیں ادھر نون لیگ کا مریم نواز کے کمرے پر دھاوے کی فوری سامنے آنے پر وزیع اعظم سے استیفے کا مطالبہ مریم اورنگزیب کہتی فوٹی جمران خان کی لاقانونیت اور سیاسی انتقام کا ثبوت ہے چادر اور چادر ڈراما ختم اب رسیدیں نکالیں اور کراچی میں اٹھارہ اور انیس اکتوبر کے واقعات سنحکومت نے تحقیقات کی کمیٹی بنا دی کمیٹی میں سعید غنی کنویریر مقرر ناصر حسین شاہ سردار علی اویس قادری مرتضی وحاب شامل کمیٹی تیس دن میں ریپورٹ پیش کرے گی سادر شاہ کہتے ہیں پولیس کا معاملہ چیلنج ہے معاملہ تنتہا پر جا رہی ہیں پیوز پارٹی کا ارکان نے اجلاس میں آئی جی کے واقعے پر شدید ردیمت کا اظہار کیا مریم کے کمرے پر دھاوہ آئی جی کا اغواہ سینٹ کا کوٹ انکوائری کا مطالبہ پرارداد میں کہا گیا کہ مریم کی پرائیسی کے خلاف ورزی کی گئی اور آئی جی کا اغواہ غیر معمولی واقعات ہیں ذمہ دی نواز شیف کی واپسی سے متعلق لندن سے مصبت اشارے ملے وفاقی وزیر کی بی بی سی سے گفتگو نواز شیف کی تحویل کے لیے وزراء کو وفت لندر جا سکتا ہے اس معاملے پر برطانوی حکام کردی عمل کافی حوصلہ افضاہ ہے برطانوی حکومت کے سامنے نواز شیف کا تقریر کا مطل بھی رکھ دیا گیا آگے بڑی اور آپ کو بتائیں کہ گلگت میں ایک انتخابات سیاسی پارٹیوں نے سرگرمیت تیز کر دی ملاوال بھٹو نے گھانچے میں گلگت بلدستان میں اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا ملاوال کی طویل دورے کے بعد پی ٹی آئی کا بھی رہنماؤں کو انتخابی موہمیں اتارنے کا اعلامیا مریم نواز آئندہ ہفتے گلگت بلدستان الیکسن کمپین میں نظر آئیں گی پولنگ پندہ نومبر کو ہوگی اور نیب اگزیکٹی بورٹ کی گیانہ ریفرنسز کی منظوری نواز شیف کے خلاف نیا کرپشن ریفرنس دائر کر دیا گیا نواز شیف فواد حسن فواد آفتاب سلطان کے خلاف سیکیورٹی گاڑیوں کا ریفرنس دائر ہوگا ایسن اکبال کے خلاف سپورٹ سیٹی کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظوری نیب کیران اسنا اللہ اور علیم خان کے خلاف کرپشن کیس کی تحقیقات کرنے کی بھی منظوری اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن ولادت شایان شان انداز سے منانے کے لیے جوش و جذبہ بڑھنے لگا عاشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے درود و سلام کی معافل گھر گلیاں بازار جانے کے لیے جنڈیوں اور لائٹس کی مانگ میں منظر نامے سے یہ خبر ہے کہ لبنان کے جو وزیراعظم سعاد حریری کو ایک مرتب دوبارہ جو ہے وزیراعظم بن گئے ہیں صدر نے پارلیمانی دھنوں سے مشاوت کے بعد حریری کو منصب سوپانس سعاد حریری کو پارلیمان کے چواریس میمران کی حمایت بھی حاصل ہے اور دوبئی میں دنیا کے سب سے بڑے فوارے پام فاؤنٹین کا افتتح کر دیا گیا رنگ برنگی لائٹس نے مذہبین فوارہ منفرد حصیت کے باعث ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے یہ چودہ ہزار مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے رکھ کریں گے علاقے خبروں کا سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں دادو شہر بھر میں ہوتیلز اور دکانوں پر غیر میاری دودھ فروخت ہونے کے خلاف ڈسٹرک بار کانسل کے وقلہ کا احتجار تفصیلات کے مطابق غیر میاری دودھ فروخت کرنے والوں پر خلاف شدید ناربازی زلی انتظامیہ کی ناہلی جس کے باعث شہر بھر میں غیر میاری کیمیکل والا دودھ فروخت ہو رہا ہے غیر میاری اور کیمیکل والا دودھ پینے سے لوگ پترناک وبائی امراض میں مقتلاح ہو رہی ہیں عالی حکام نے فوری نوٹس لے کر غیر میاری اور کیمیکل والا دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کرے روک کرتے ہیں کور چٹھک کی تحصیل چوٹی ظاہرین سے ظلم کی انتہا معمولی سے مقدمہ پر مخالفین نے رب نواز کے دونوں بازو کارتی ہے جس کے دس بیٹیوں اور پانچ چھوٹے بچے ہیں جی آسر بتائیے گا صورتحال کیا ہے اور معاملہ کیا ہے جی ناظرین میں اس وقت پہنچ چکا ہوں تھا چوٹی کے حدود میں یہاں پر درندگی کی اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے کہ ایک معمولی سے مقدمے کے بنا پر دونوں ہاتھ کارت دیے گئے ہیں جو کہ ایک لوٹا گھار کا وارث تھا جو کہ جس کے چھ سات بچے ہیں اس کا کوئی بھی کام کرنے والا نہیں ہے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی انداد نہیں کی گئی کسی بھی حکم بالا کی طرف سے کوئی بھی نوٹس نہیں لیا گیا یہ بیچاری بے یار مددگار دار بہ دار پھر رہے ہیں تو اس حوالے سے آئیے ہمارے پاس وہ متاثر شخص موجود ہے جن کے دونوں بازو کارت دیے گئے ہیں آئیے ان سے تاثرات لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم شریف شاہ نواز شریف شاہ نواز مجاہد قادر صاحب تو آپ کے کتنے بیٹے اور کتنی بچیاں ہیں بچیاں دس انظر آپ کا کوئی کام کرنے والا اور ہے تو انتظامیہ کی طرف سے یا حکام بالا کی طرف سے آپ کو کوئی امدادی پیکج دیا گیا ہے ابھی تک کچھ نہیں دیا گیا سر جی تو آپ حکام بالا سے کیا اپیل کرتے ہیں یہ اپیل یہ کرتے ہیں سر جی نے کوئی امداد دیتی جائے مسکینہ گریبا سر جی جو کرنا لائے کوئی کوئی نہیں نکی نکی بچن سر جی جی جیسا کہ آپ کا سننا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں اور میرا کام کرنے کا لائے اور کوئی بھی نہیں ہے میں گھر کا سر کے سکیلے ہی چلا رہا تھا لیکن اب میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہو چکا ہوں تو میں حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں اور دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس جو ہے نا میری امداد کی جائے مال امداد کی جائے میری اور وزیراعلا پنجاب اور جناب عثمان بزارت صاحب سے خصوصاً یہ اپیل کرتے ہیں خدارہ خدارہ اس کا نوٹس لیں اس مظلوم کا ساتھ دیں اس حوالے سے امدادی پیکج کا اعلان کریں کیمرامین ٹیم کے ساتھ چیف محمد عاصف میروانی رائے نیوز تحصیل رپورٹر کو چھٹا روح کریں گے حجرہ شاہ موقعیم کا جہاں پر سولہ سالہ نوجوان روڈ کراس کرتے وقت مزدہ ٹرک سے ٹکڑا گیا اور نوجوان زخموں کی تابنا لاتے ہوئے موقع پر ہی جانباہک ہو گیا جانباہک ہونے والے سولہ سالہ نوجوان کی شناف تصور کے نام سے ہوئی مقام پولیس نے موقع پر ہونس کر مزدہ ٹرک اور ڈرائیور کو حراست میں لے لیا روح کریں گے چکوال کا جہاں پر عوام پر مزار گرانے کی تیاریاں نیپرا کے پاس بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست آگئے سینٹر پاور پرچیزنگ ایجنسی سی پی پی نے فیول ایڈیسمنٹ کی مجمی بجلی فیگرنٹ ایک روپیہ چھتیس پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کر دی تفصیلات کے مطابق نیشنل ایٹرک پاور پرچیزنگ ایجنسی سی پی پی اے کی مطابق سینٹر پاور پرچیزنگ ایجنسی نے مستمر کے فیول پرائس ایجسمنٹ کی درخواست دی جس کے تحت فی یونٹ بجلی ایک روپیہ چھتیس پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کر دی کی سی سی پی پی اے نے درخواست موقع اکتیار کیا ہے کہ سنبر میں کل تیرہ عرب دس کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو بارہ عرب بہتر کروڑ یونٹ بجلی فرام کی گئی تخواست میں کہا گیا کہ سنبر میں بجلی پیداوار پر مجموعی لاغت پر اپن عرب نوے کروڑ روپے رہی فی یونٹ پیداوار پر فیول لاغت کا تقمینا دو روپے چراسی پیسے تھا لیکن فی یونٹ پیداوار پر فیول لاغت چار روپے دیس پیسے رہی سی پی پی اے کی دخواست کے مطابق علیہ سے تیرہ عرب پجتر کروڑ روپے فرس آئل کی نو عرب تنتالیس کروڑ کی بجلی بنائی گئی دخواست میں موقع اکتیار کیا گیا کہ گیس سے آٹھ عرب چھانے کروڑ درامت ایرنجی انیس عرب تین کروڑ اور نیوکلر زرائع سے اٹسٹھ کروڑ نوے لاغ کی بجلی بنائی گئی نیپرا کے مطابق سی پی پی اے کی دخواست پر سمات انتیس اکتوبر کو ہوگی کہا ہے کہ دنوں میں نیپرا نے بجلی کی فی جنٹ قیمت میں تراسی پیسے کا اضافہ کیا تھا نیپرا کی جانب سے علامیہ میں کہا گیا تھا کہ بجلی کی قیمت جلائی کی فیول پرائس ایڈیسمنٹ کیا گیا ہے ادھر گوجرہ میں آٹا چینی کے بعد عدویات بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگی غریب شہری بڑھتی ہوئی عدویات کی قیمتوں سے ہو گئے پریشان مزید جانتے ہیں مارے نمائند محمد ناصر صدیق سے جن اثر صورتحال سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں گوجرہ سٹی میں یہاں پر مہنگی ہے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں گوجرہ سٹی میں یہاں پر آٹا چینی اور کی قیمتوں میں بے حد اضافے کے بعد جو آج عدویات بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے اور کی قیمتوں میں بے حد اضافے کے بعد جو آج عدویات بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے بے حد اضافے نے عدویات کی قیمتوں میں بے حد اضافے نے شہریوں کو مزید پریشان کر دیا ہمارے صاحب جانا پر کچھ شہری موجودہ ان سے مزید جان لیتے ہیں کہ آپ اس عدویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی بتائیے گا سر میرا بچہ بمارا میں دوائی لین گیا وہاں تھے لیکن انہی کے دوائی مہنگی ہے جیڑی ساڈے کولو لہی نہیں جا رہی ہے اور آٹا چاوہ چینی انہی کے مہنگی ہے جیڑا کوئی صحاب نہیں ہے جیڑا کوئی ساڈے کولو انہی پسائل نہیں ہے کہ جیڑا سی اس چیز نو پورا کر سکی جی جیسا کہ ناظرین آپ نے جانا میرے ساتھ جانا پر کچھ شہری موجود تھے انہوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ حکومت پنجاب کی ناقض پلیسیوں کی بنا پر عدویات بھی جو ہے وہ شہریوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے اس کی قیمتوں میں بے حد ادافے نے شہریوں کو مزید پریشان کر دیا ہے شہریوں نے جو ہے وہ وزیراعظم مرانکتان اور وزیراعظم پنجاب سے فوری مطالبہ کیا ہے کہ عدویات کی قیمتوں کو جو ہے کنٹرول کیا جائے اور ان کو سستی کیا جائے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ بڑے سے بڑا رلیف رام ہو سکے خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ جدید سے جہاں نوشہرہ جدید کی علاقہ موضع غلامل چندر میں محمد مرین نے رائل نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی ساس مقصود مائی کے ساتھ رہتا ہوں جو کہ ایک بیوہ خاتون ہے ایک سال پہلے ہماری ایک گائے چوری ہوئی تھی علاقے کے سابقہ چیرمن وڑیروں کے وڑیروں پر چکر لگا رکھے ہیں مزید جانتے ہیں آسف آوان کی یہ ریپورٹ جی بالکل میں اس وقت نوشہرہ جدید کی علاقے موضع غلامل چندر میں موجود ہوں یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ متاثرین بھی موجود ہیں جس کا کہنا ہے کہ ایک سال پہلے ہماری ایک گائے چوری ہوئی تھی اس حوال سے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی بھئی کیا کہنا چاہیں گے جناب سے رات ستے پیزا ساری گاہیں جرا صغیرہ سے کھول گنچور اچھا پیرا چاہتے سے ڈیڑھ ہم پہنچ گئے ساتھ شہرہ خان مزر خان ساری کاٹھ سی سادیگ مرد دیر تھے تو گاہ ساری کرنے مانگے پندرانی ڈاڑی ڈین 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 سال گزر گے ساتھ شہرہ نا اچھا چور ہے کہ سکری ہے کہ سلطان عباس سطار ایک گاہیں کھول گن ظالم لوگ ٹھیک ہے نا اخیرین سال بھیجیں بھیجیں جرا نوشہ رہے گے ایف ایر کا ٹرائس ایف ایر جناب نوشہ رہی سونے کے لیے سائیں جرا ہونے ڈی ایس بھی اپیل کر انچانے ہیں جسا کوئی نظام لوگ گاہ سازال ملوک انگرے بصول کردے سا کوئی دیتی بلے جی بلکل ایک سال گزار جانے کے باوجود بھی چوری واپس نہیں کرائی گئی وڈیروں اور ذیمی داروں کے ڈیرے کے پیچکا لگوائے گئے ابھی تک جو ہےنا چوری واپس نہیں کرائی گئی لہٰذا ان شرمیوں کی اپیل ہے کہ مہربانی کر کے ہماری چوری واپس کروائی جائے کیمرمین مدنی کے ساتھ آصف امان رائل نیوز نوشہ رہ جدید رکھ کریں گے قصور کا جہاں عالباد نیجی ٹی وی کے چینل کے رپورٹر چودی مشتاق پر نامعلوم افراد کی فائرنگ خوش قسمتی سے نیجی ٹی وی کے رپورٹر محفوظ رہے تفصیلات کے مطابق نیجی ٹی وی کے رپورٹر مقامی صحافی چودری مشتاق نظیر پر نامعلوم مسئلہ افراد کے گھر کے قریب فائرنگ ہوئی چودری مشتاق مجزانہ طور پر محفوظ رہے وان فائی پر کال کرنے پر مقامی پولیس نے موقع پر پاؤنس کا شواہد کٹھے کر لیے نیجی ٹی وی کے رپورٹر کے مطابق مجھ پر فائرنگ میرے گھر کے اندر داخل ہونے سے قابل ہوئی میرے گھر کے دروازے کے شیشے ٹوٹ گئے فائرنگ کے نتیجے میں نیجی ٹی وی کے رپورٹر معمولی زخمی بھی ہوئے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں شانگلہ میں غیر سرکاری تنظیم لاسانہ کی ذریعہ امام ٹی ایم ہال الپوری میں وی سی ڈی پی ممبران کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تصویلات کے مطابق جس میں تحصیل میوسپل آفیسر تحریک انصاف کے ذریعہ صدر وقار احمد خان ایس سی پی ممبران سمیت میڈیا نمائندوں نے شرکت کی شانگلہ الپوری میں غیر سرکاری تنظیم لاسانہ کے ذریعہ امام دو روزہ ٹریننگ اختتام پذیر ہوا جس میں تحصیل میوسپل آفیسر تحریک انصاف کے ذریعہ صدر وقار احمد خان سمیت میڈیا نمائندوں نے عوضہ داران اور سیور سوسائٹی کے ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی پوجیک پنیجر فضل رحیم نے ایڈی پی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم شانگلہ کی ترقی چاہتے ہیں لسانہ انجیو ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو شانگلہ کے مختلف ویلیج کونسٹوں میں اور سوشل سیکٹر پر کام کرتی ہے انہوں نے کہا کہ شانگلہ میں ہمارا فاکس حالثات کے خدشات کو کم کرنے پر ہے لوگوں میں شور و اگاہی پیدا کرنا حالات کا مقابلہ کرنا اور دست کا وسائل بھولے کر لانا ہے رکھ کریں گے لاہور کا جہاں چیف سیکرٹی پنجاب کے ذریعے صدارت پرائس کنٹرول اقدامات کا جازہ لینے کے لیے اجلاس ہوا تفصیلات کے مطابق چیف سیکرٹی کی ذریعے جناس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پامرائک کے دیروز جرد منظور کرانے کی ہدایت سبزوں کے نرخوں میں فوری کمیس مطالق سفرشاہ تیار کرنے کے لیے سیکرٹی سندگی سربراہی میں آٹھ رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی کمیٹی راکین میں سپیشل سیکرٹی ایگریکلٹ سے مارکیٹنگ تین ڈوی جنرل کمیشنرز اور تین ڈیپٹی کمیشنرز شامل مختلف شہروں میں سبزوں کے نرخوں میں فرق کی بنیادی وجہ منڈیوں میں نرامی کا فرسودہ نظام ہے سارفین کو رلیف رام کرنے کے لیے منڈیوں سے آڑتی اور کمیشنرز ایجنٹ کی اجراداری ختم کرنا ہوگی کاشتاروں کی ذریعہ جناز کی سارفین کو براہر آست فروس سے میڈل مین کے کردار کو محدود کرنے میں مدد ملے گی وزیعظم اور وزیعظم پنجاب کی حضائط کے مطابق اشیاء ضروریہ کی مقرران نرخوں پر فروس کو یقینی بنایا جائے گا اور کمیشنر پنجاب کو سہولت بزاروں میں چینی کی وافر مقدار میں دستیابی حقین بنانے کا حکم سہولت بزاروں کی یورٹ ٹیسٹنگ بھی مطلق بھی حدایات جاری کر دیں عام آدمی کے رلیف رام سے بڑی کوئی خدمت نہیں افسران اپنے فرائز دباؤ قبول کیے بغیر محنت اور امانداری سے اجام دے جو ڈپٹک میشنر دباؤ بداشت نہیں کر سکتا اسے عہدے پر رہنے کا حق نہیں اجلاس میڈیشنر چیف سیکرٹی جنوب پنجاب سنت خوراک سیکرٹیز سی ای او آربن یونٹی شرکت چیئرمن پی آئی ٹی بی کمیشنر لاہور سپیشل سیکرٹی اگریکلچر مارکیٹنگ نے شرکت کی دیویجنر کمیشنر آر پیوز ڈپٹک میشنرز اور ڈی پیوز ویڈو لنک کے ذریعے شریک ہوئے روک کریں گے دادو کا جہاں پی سی بی گراؤن سے جنریٹر چوری معاملہ ڈسٹرک بار کاؤنسل کے وکلہ کے نشاندہی پر سیکشن جیج کی جانب سے نوٹس کی سماعت کر دی گئی سیکشن جیج کی جانب سے شدید غصے کا اظہار اتنا بڑا جنریٹر آخر کہاں گیا کل تک واپس نہیں ہوا تو ڈپٹک میشنر اور ایس ایس پی کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائے گی اور گوجرہ مجلشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح السلامی تھانس صدر گوجرہ میں مرکز جمعیت اہل حدیث تصدیل گوجرہ کے ناظر میا محمد افسل اور علماء اکرام کا آہم میٹنگ ہوئی تصدیلات مطابق گوجرہ تھانس صدر میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مرکز جمعیت اہل حدیث تصدیل گوجرہ میں محمد افسل اور علماء اکرام کی آہم میٹنگ جس میں آمن وآمان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لئے بات چیت ہوئی جس میں علاقے بھر سے پیار محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ جشنی ملاد النبی صد اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منایا جائے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں کسی بھی قسم کی کتائی سے پرہیز کیا جائے تاکہ تحصیل بھر امن و امان قائم رکھا جا سکے رکھ کرتے ہیں کور چٹھا کا جہاں پر اڈا ہیدراباد پیٹرولی پولیس انچارج قصور عباس لوگوں کو اگاہی دے رہے ہیں اور پمفلٹ تقشیم کیے جا رہے ہیں آصف عوان اگاہ کیجئے گا صورتحال سے جوٹی روز پر یہاں پر جو ہے نا پیٹرولی پولیس کی طرف سے یہاں پر جو ہے نا عوام کو اگاہی دی جا رہی ہے تو آئی ہمارے ساتھ یہاں پر جو انچارج ہیں پیٹرولی پولیس کے تو ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ وہ ان کو کن چیز کی بریفنگ دے رہے ہیں اسلام علیکم جی قصور عباس ان کو کیا آپ آگاہی دے رہے ہیں پیمفلٹ دے رہے ہیں ان کو آگاہی دے رہے ہیں کہ جو ہنا سموگ کا سیزان ہے اس سے پریز کریں بورٹ سیکل جو ہنا کم اور پچھوں کو بھی نہ دیں اور جو دھویں دینے والی کارڈیاں ہیں یہ قاتل ہیں ان کے دھویں جو نا پند کریں ان کو ان کے پیلیں کریں میستر کے پاس لے جائیں ان کو صحیح کریں جیسا کہ آپ کا سننا ہے کہ کسور عباس بھائی کا کہنا ہے کہ جو گاڑیاں دھوئے دے رہی ہیں ان کو جو ہیں نا پر مکینے کے پاس لے کر ان کو سیڈ رہے ہیں تاکہ محول علودہ نہ ہو تو اس حوالے سے یہاں پر یہ بہت ہی اچھی کامش ہے کسور عباس شاہد کی تو کیمرائمنٹ ٹیم کے ساتھ چیف عمد آسمی روانی ریزنیوز تحسیز ریپورٹ کو خوبر شامل کرتے ہیں بہاول پور سے جہاں بہاول پور ڈیپٹی کمیشنر مظفر خانسیال کی ذریعہ صدارت ضرعی آمن کمیٹری کا اجلاس مناقض ہوا جس میں جشنید مراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس سید کانفرنس ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اور سیمینار کے ناقاض کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا مزید جانتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ہیڈکوارٹر احسان علی جمالی ایسسٹن کمیشنر سٹی ازمان چودری سی ایو ویسٹ مریجمنٹ کمپنی نائیم اختر چودری صدر مرکز انیمن تاجران حافظ محمد یونس انچارج ریسکیو بان ان ٹو ٹو باکر حسین علامہ عبدالداد شایق احسان علی راحت فقیر حبیب الرمان اختر قباری عبدالقدیر مفتی جوید مصطفی سعیدی عبدالعلیم سید گورمداد نکوی مخدوم کامان گلانی نیر جمال جوید کریم دیگر ممران زلی امن کمیٹی چیف افیسر میٹروپولیٹرن چودری شفیق کامان زلہ کی دیگر تحصیلوں کے مینسپل کمیٹیوں کے چیف افیسر اور دیگر مطلقہ محمد کے افسران موجود تھے ڈپٹک مشرن نے کہا کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے تمام انتظامات شاندار انداز میں مکمل کیا جائیں انہوں نے کہا کہ روٹس کی صفائی لیٹنگ کے انتظامات بار وقت مکمل کیا جائیں اور راستہ میں موجود تجازات کو فوری ختم کیا جائے انہوں نے کہا کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلو سیرت کانفرنس ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اور سیمینار کے انکار دیموکہ پر کرونا ویرس ایسو پیر پر عمل درامت کو یقینی بنائے جائے انہوں نے انچارد ریسکیو وان من ٹوٹو کو ہیدیت کی کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس روڈ سیرت کانفرنس اور ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس مقامات پر ڈس انفیکشن سپرے کیا جائے انہوں نے کہا کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقبر سرکاری دفاتر کے مارتوں پر اور پرائیویٹ اداروں میں چراغہ کیا جائے جیلاف میں بتایا گیا کہ بارہ ربیل اول کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس سیرانی روڈ سے ہوتا ہوا اندرونے بزار فرید گیٹ سرکلر روڈ فورا چوک ملاد چوک روکر تے ماری کا جہاں پر مسوٹ یونیورسٹی دریاغ گلی کا خوبصورت ریزرو کمپانٹ نمبر گیارہ اور بارہ تباہی کے دہانے پر دن راج تنبر مافیہ جنگل کی کٹائی میں محصوف ہے اس سسلے میں رائیل نیوز کی ٹیم نے دو کلومیٹر دشوار گزار اور مشکل راستے سے گزرتے ہوئے جنگل کا سروے کیا تو دیکھئے کہ جو بڑے بڑے درختوں تقریباً ختم ہو چکے ہیں اس سسلے میں ریپورٹ کر رہے ہیں ماری سے ہماری نمائندے زیا عباسی مسوٹ یوسید ریگلی ماری کا جنگل فارس کمپانٹ نمبر گیارہ اور بارہ قانونوں نے اس جنگل سے ایک تینی کٹنا بھی ممنوع ہے لیکن دن رات تنبر مافیہ اس کو ختم کرنے کے درپے ہے اس سسلے میں رائیل نیوز کی ٹیم نے مشکل اور دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے جنگل کا سروے کیا سروے کی دوران یہ دیکھنے میں آیا کہ جگہ جگہ کٹے ہوئے پول اور ان کے تانے پڑے ہوئے ہیں جبکہ مسلسل جنگل کی کٹائی کی آوازیں آ رہی تھی راستہ دشوار گزارانے کے وجہ سے رائیل نیوز کی ٹیم بروقت موقع پر نہ پہنچ سکی لیکن جنگل کے سروے کی دوران یہ پتہ چلا کہ بڑے درخت مکمل طور پر کٹ کر ختم کر دئیے گئے ہیں میکمہ جنگلات کے علکانوں کی میلی بوگت سے جنگل کٹنے کا یہ سلسلہ جلی ہے اس کے علاوہ جو جنگل کٹ دیا جاتا ہے ان کے ثبوت مٹانے کے لیے وہاں پر آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ ثبوت ختم ہو جائیں اس سلسلے میں اپنے حکام کو فوری طور پر نوٹو سینے کی ضرورت ہے جائے مند باسی رائیل نیوز آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پاک پتن پولیس نے پنجاب بھر میں وارداتے کرنے والے بائیس خطرناک ڈاکوں کو گرفتار کر لیا ڈی پیو کے مطابق ملزمان سے بہتر لاکھ مالیت مرسوکہ اور بڑی تعداد میں جدید اصلحہ بھی برامد کیا گیا تفصیلات کے مطابق ڈی پیو پاک پتن نجبر رحمان میڈیا کو بتایا پولیس نے ڈاکیٹی کی مطابق مقدمات نے مطلوب بائیس خطرناک ڈاکوں کو گرفتار کر لیا انہوں نے بتایا کہ ملزمان کے قبضہ سے بہتر لاکھ مالیت مال میں سوکہ برامد کیا گیا پولیس نے ملزمان سے دوران واردات استعمال ہونے والا جدید اصلحہ برامد کیا ہے انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کا تعلق چار خطرناک ڈاکیٹ گینگ سے ہے ملزمان پنجاب کے متعدد ازلا کی پولیس کو انتہائی مطلوب تھے ملزمان سے دوران تفتیش مزید اکشافات بھی متوقع ہیں اور پنجاب بھر کی طرح ملکوال میں بھی سستہ سہلت بازار میاری گوشت سبزیاں پھل آٹا چینے اور دالوں کے علاوہ ڈرائی فروٹ کے استعال جبکہ سہلت بازار میں اشیخ اور نوش کی قیمتیں چیک کرنے کے لیے اسسٹن کمیشنر ملکوال سید عصر عباد شرازی کا آچانک دورہ تفصیلات کی مطابق سستہ سہلت بازاروں میں اشیخ اور نوش میاری اور کم ریٹ پر عوام کو مہیا کرنے کے لیے سٹرول لگا دیئے گئے تاکہ غریب عوام کو رلیف مل سکے اور اس موقع پر اسسٹن کمیشنر عصر عباد شرازی نے میڈیا سے گفتگو کرتی ہوئے کہا کہ عوام کو ہر حال میں رلیف اور میاری اشیخ اور نوش پھل سبزیاں آٹا چینے دالیں گھی مہیا کرنا اولین ترجیح ہے سستے سہل بازار میں اشیخ اور نوش کو امائیار اور مقدار ترجیح بنیادوں پر کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ نجائد تجاوزات اور قبضہ مافچے کے خلاف کے ریکڈاؤن جاری ہے ان کو کسی قسم کے کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی ڈی ایس پی شورکورٹ محمد احمد سجاد چیمہ کی ہدایت پر انچار چوکی جلال پر کملانا راج علی نواز نے کارروائیاں کرتے ہوئے نجائز اسلاح رکھنے والے تین مزمان کو گریفتار کر لیا گریفتار مزمان کے قبضہ سے ایک عدد پسٹل اور دو عدد بارہ بور بندوق برامن کر کے تینوں مزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے حوالات منتقل کر دیا گیا اس موقع پر اسسٹنس اب انسپیٹر راجہ علی نواز کا کہنا تھا کہ نجائز اسلاح رکھنے والوں کی خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ان کا کہنا تھا کہ ایسے افراد کے خلاف پولیس کو اطلاع دیں آپ کا نام سیغہ راز میں رکھتے ہوئے ایسے افراد کو قانون کے قیٹائے میں لائے جا سکیں اور خانوال سے خبر ہے کہ روائل نیوز کی خبر پر چیف سیکرٹی پنجاب دواز رفیق نے نوٹس لے لیا تفصیلات کی مطابق چیف سیکرٹی نے سہولت بازار میں غیر میاری اور ناکس شیاخ اور نوش فروخت پر ڈپٹیک مشنس سے فوری ویپورٹ طلب کر لیا روائل نیوز نے بنا ایک بار پھر شہروں کے آواز سہولت بازار میں غیر میاری اور ناکس شیاخ اور نوش کی خبر روائل نیوز نے نشر کی چیف سیکرٹی پنجاب نے ڈپٹیک مشنس سے اظہار برہمی کرتے ہوئے سہولت بازار میں ناکس اور غیر میاری اشیاخ اور نوش کی فروخت کے معاملے پر زمیداروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا چیف سیکرٹی پنجاب نے ڈسٹرک انفارمیشن آفیسر سے ناکس خارگردگی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے حکم دیا کہ حکومتی پالیسوں کو بروے کار آتے ہوئے جب بروقت اجاگر بھی کیا جائے رکھ کریں گے گڑ مہاراجہ کا جہاں غریب چرواہوں کے جانور مختصر بیماریوں میں مقتلعہ ویکسین اور عدویات نہ ملنے کے وجہ سے بھیڑ بکریاں مرنے لگی محکمل آوستہ کا عاملہ جانوروں کو علاج کی سہولت فرام کرنے سے ایک اثر ہے مزید جانتے ہیں پر نمائند محمد سلیم سے جی سلیم اگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے میں اس وقت موجود ہوں گار مہاراجہ میں یہاں پر جو بکریوں کے یہ چاہتے ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈاکٹر ہمارے جانوروں کو میڈیسن نہیں دے رہے ویکسین وغیرہ نہیں دے رہے ہمارے جانور مر رہے ہیں ہمارے ساتھ اکیس چہرانے والے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر ان کے جانوروں کو میڈیسن کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ میں اس میں لوگ سے کیا گینے سے بیشم اللہ حرمانے رہے ہیں کوئی ڈاکٹر نہیں دوائی دے رہے ہیں نا کوئی دین 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 اور دار بھی اکیشنے تھاڑنا گورنمنٹ دین 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 ات سکتے ہیں سان دوائییں دے جئے میں اور اس لیے موجود ہے بیڑہ نہیں کرتا ہے رکھا میں افکان دو رہے ہوگیا بیڑا تھاڑیاں زیادہ پال رکھتوں مار جان لے گھریب ہیں لیکن لیکن بچے ہیں بڑا نقصان ہو رہے ہیں اگر آپ نے ان غریب لوگوں کی گفت کو سنی یہ اگر چرانے والے لوگ ہیں ان کا یہی کہنا کہ انتظامی اس طرح توجہ دے گھر مراجعہ کے جو ڈاکٹریاں محتمال آجٹ آکے وہ آکے ہمارے جانور کو ویقسین وغیرہ دے اگر ہم جانور لے کے جاتے تو ہمارے جانور کو ویقسین وغیرہ نہیں دی جاری تاکہ جو ہمارے جانور ہیں میریسن نہ ملنے سے مر رہے ہیں جی سلیم بہت شکریہ آپ ہمیں صورتحال سے اگاہ کر رہے تھے روح کریں گے گجرہ والا کا جہاں پی ڈی ایم جلسہ کے حوالے سے مقدمات کے اندراج کا معاملہ سابق وفاقی وزیر خورم دستگیر کو دو مقدمات میں حبوری زمانت مل گئے دونوں زمانتیں پچاس پچاس ہزار کے مجرکوں پر منظور تفصیلات کے مطابق پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے کارے سرکار میں مداخلت اور معاہدے کی خلاف ورزی کے مقدمات میں سابق وفاقی وزیر خورم دستگیر خان عدالت میں پیش ہوئے جہاں عدالت نے دونوں مقدمات میں حبوری زمانت منظور کر لے خورم دستگیر خان پر تھانہ سول لائن اور تھانہ سیٹلائٹ ٹان میں کارے سرکار میں مداخلت اور جلسہ انتظامیہ سے معاہدے کی خلاف ورزی کے دو مقدمات درج تھے جس پر سابق وفاقی وزیر خورم دستگیر ایڈیشنل سیشن جائج عرشن محمود کے حالات میں پیش ہوئے جہاں فاضل جائج نے تھانہ سیٹلائٹ ٹان کے مقدمہ کارے سرکار میں مداخلت سیکیورٹی کنٹینرز زبدستی اٹھانے کے مقدمے میں پچاس ہزار مچھلکوں کے عوض خورم دستگیر کو دستمہ برطاق عبوری زمانت منظور کرلی اس مقدم میں مستملی نون کے صوبائی صدرانہ سناولہ کے خلاف بھی نامزد ہیں جبکہ تھانہ سیول لائن کے معاہدے کے خلاف ورزی کے مقدمہ میں سابق وفاقی وزیر سیشن جائج رائے افضال کے عدالت میں پیش ہوئے جہاں عدالت نے چھبیش اکتوبت کا عبوری زمانت منظور کرتے ہوئے پچاس ہزار روپے کے مچھلکے جمع کروانے کا حکم دے ریا تو دوسری طرف پاک پتن پولیس نے پنجاب بھر میں وارداتے کرنے والے چار خطرناک ڈکیٹ گینگز کو گرفتار کر لیا مرزمانت قبضہ سے بہتر لاکھ مالیت مرسوقہ اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا جدید اصلہ برامت کر لیا گیا اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں پاک پتن سے محمد عمران پاک پتن پولیس کا جرائم پیشہ انافر کے خلاف بڑا کریک ڈاون ڈکیٹ کے مطلب مقدمات میں مطلوب بائیس خطرناک ڈاکوں کو گرفتار کر لیا گیا ڈی پی پاک پتن نے جیبو رحمان کے مطابق مرزمان کے قبضہ سے بہتر لاکھ مالیتی مالے مصروقہ برامت کیا گیا چار گینگز جو ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کیا اور اس کے بائیس ملزمان کو ارسٹ کیا بسکلی یہ ڈکیٹی کافی وارداتوں میں ملویس تھے اس میں مال موشی جو ہے وہ بھی شامل ہے گرفتار ملزمان کا تعلق چار خطرناک ڈکیٹ گینگز سے ہے پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان پنجاب کے متدد اعزلہ میں پولیس کو ڈکیٹی کی وارداتوں میں انتہائی مطلوب تھے پاک پتن پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف بڑا کریک ڈکیٹی کے متدد مقدمات میں مطلوب بائیس خطرناک ڈاکوں کو گرفتار کر لیا گیا روک کرتے ہیں گجنوالا کا جہاں علاقہ تھانا کوٹ لدھا میں تین ڈاکوں نے دورانے ڈکیٹی شائری سے موٹر سائیکل چھینی اور فرار ہو گئے تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی حاشم گجر نے رائیل نیوز سے باتشیت کرتے ہوئے پتایا کہ ناکبندی پر دو موٹر سائیکل پر تین مشکو کا فرار تو روکا گیا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی جس سے ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکوں حلاق جبکہ دیگر ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھتے ہوئے فرار ہو گئے حلاقوں والے ڈاکوں کی شناخت انصر مسلی کے نام سے ہوئی جو کہ بینر ازلائی انصر ڈکیٹ گینگ کا سرگنہ تھا انصر مسلی کے قتل ڈکیٹی کے دران قتل اقدام قتل ڈکیٹی اغوا برائے تاوان اور منشاعت فروشی کے درجوں مقدمات میں ملوث تھا جبکہ ڈی ایس پی حاشم گجر کا کہنا کہ فرار ملزمان کی گرفتاری کے پولیس کی بھاری نفسی تائینات ہے اور سرچ آپریشن جاری اور اسی کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اپسائیڈ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز